دوستو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ایسی پرابلم آئی ہوگی جس کے ذریعے آپ کی سی ڈرائی فول ہو چکی ہو اور آپ اس میں سے کچھ اور ڈیلیٹ نہ کرنا چاہتے ہوں آپ کا سارا امپورٹنٹ ڈیٹا اس میں رکھا رہا ہے تو اور آپ اس کے ذریعے اپنی جو اسے ایکسٹینٹ کرنا چاہتے ہیں تو آج میں اس کا سلوشن بتا دیں جا رہا ہوں تو چلے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک میتھڈ سے بتاتا ہوں وہ سوفٹر کا میتھڈ ہے جیسے کہ یہاں میرے پاس ایک سوفٹر ہے دراصل آپ اس کے ذریعے آپ اپنی جو ڈرائی فول ہے اسے ایکسٹینٹ کر سکتے ہو پارٹیشن بنا سکتے ہو اس میں تو یہاں بھی آپ نے سلیک کرنا ہے کہ آپ کو کس سے پارٹیشن کرنی ہے تو میں یہاں سلیک کر لیتا ہوں اس کو تو اس کے بعد آپ کی چوائس ہے کہ آپ کے پاس درائی فول ہے اور آپ اس کی کتنی پارٹیشن کرنا چاہتے ہو ان سب ڈرائی فول ہے تو اس کے بعد اب میں آپ کو صرف یہاں پہ آپ کو ایک سکتے تھے اس کی پارٹیشن ٹوٹل ون ہنڈڈ جی بی ہے اور انہیڈڈ جی بی سے میں تک کنورٹ اور کر لوں گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے پروسیج کرنا ہے اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ہو گیا ہے اور آپ پارٹیشن کر سکتے ہیں تو ایک بار آپ ری فریش ماریں گے تو یہاں پہ دیکھا جائے تو یہاں پہ ہمارے پاس ہمارا جو سی ڈرائیف ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے دوسری ڈرائیف کے ساتھ تو اسی طرح میں اس میں کوئی چیز ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تو آپ کے لئے یہ ویڈیو ہاتھ کنڈ رہے گی تو پلیز اگر آپ کو میرے پسند دیئے تو لایک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں تو آپ اگر میرے چینل سبسکرائب کا نہیں پتا تو یہاں سے سبسکرائب کا بٹن دیکھ سکتے ہیں ادھر آپ نے بس کلک کر دینا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ آپ اگر ویڈیو نیچے دیکھ رہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ بیل کا بٹن ہوگا آپ اسے بھی کلک کر دیں تو شکریہ